اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کو دہی جمانے کا حسان اور کوئی ریز بتاؤں گی یہ دہی دودھ کو سب سے پہلے آپ نے یہ دو لیٹر دودھ ہے اس کو آپ نے بوائل کر لینا ہے اور فل بوائل کر لینا ہے پھر اس کو جو ہے آپ نے پھینٹ کے اتنا تھنڈا کرنا ہے کہ یہ نارمل ہو جائے جیسے لائک بچوں کا فیڈر ہوتا ہے پینے والا اس سے تھوڑا سا زیادہ گرم سردی ہے تو پھر زیادہ گرم ہونا چاہیے اگر گرمی ہے تو پھر لائٹ سا بلکل لائٹ نیم گرم بھی صحیح ہے گرمیوں اور سردیوں میں دہی جمانے کا طریقہ بلکل فرق ہے اور اس کو پھر اچھی طرح پھینٹ کے نارمل کر لیں پھینٹنے سے یہ ہوگا کہ اس کے اوپر ملائی کی لیئر بھی جو ہے وہ بہت اچھی آئے گی تو اگر آپ کا دو لٹر دودھ ہے تو دو ٹیبل سپون جو ہے وہ آپ کا دہی کا زامن جو ہے وہ کافی ہوگا یہ ٹو لٹر والا میرا برطن ہے تو اس میں میں دو ٹیبل سپون دہی کے میں نے ڈال لیا ہے اور دودھ کو اچھی طرح پھینٹنے کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی کوشش کریں کہ پہلے ہی پھینٹ لیں زامن والے پرطن میں ڈالنے کے بعد بھی پھینٹ سکتے ہیں لیکن وہ زیادہ نہ پھینٹیں پہلے ہی اس کو اچھی طرح پھینٹ کے اس کے اوپر جھاگسی جو آ جاتی ہے وہ ہی پھر بعد میں ملائی بنتی ہے یہ اب اس کو پوٹ میں ایٹ کر لیں اس طرح سے یہ آپ دودھ ڈال لیں اس میں تو اس کا ایک سیکرٹ انگریڈینٹ بھی ہے کہ اگر آپ کو بلکل بزار جیسا تھک رہی جمان ہے جیسے پیکٹ کا ہوتا ہے یا اس طرح تو پھر آپ اس میں پاودر ملک ایٹ کر سکتے ہیں جو کہ میں ابھی بتاؤں گی پاودر ملک کا وے بھی یہ ہے کہ ون لٹر میں آپ نے ٹو ٹیبل سپون ایٹ کرنے ہیں اور ٹو لٹر میں آپ نے ٹو ٹیبل سپون ایٹ کرنے ہیں ون لٹر میں ٹو ٹیبل سپون اینڈ ٹو لٹر میں ٹو ٹیبل سپون پاودر ملک یہ پاودر ملک آپ ایٹ کر لیں تو اس کو اچھی طرح مکس کر لیں تو بہت ہی آپ کا اچھا سا تھک سا دہی جو ہے وہ جم کے تیار ہو جائے گا گرمیوں میں سردیوں میں تو اکثر جم جاتا ہے صحیح لیکن گرمیوں میں بہت ہی ٹرکی ہوتا ہے دہی کو صحیح جمانا تو گرمیوں میں آپ فور آور سے زیادہ نہ اس کو چھوڑیں اور ٹوول سے اس کو اچھی طرح یہ مکس کر لیں پہلے پھر ٹوول سے اس کو اچھی طرح کور کر کے پھر مایکرو ویف میں یا کسی بھی علماری میں آپ رکھ سکتے ہیں ہمیشہ اس کو کسی کپڑے سے کور کر کے پھر ہی آپ اس کو دہی جمانے کے لئے چھوڑیں یہ بھی میں آپ کو ٹوول میں کور کر کے میں نے یہ دیکھیں اس طرح آپ نے کور کر لینا ہے پوٹ کو اچھی طرح یہ میں نے پوٹ کو مایکرو ویف میں رکھ دیا تھا مایکرو ویف آن نہیں کیا اور یہ دیکھیں فور آور کے لئے میں نے اس کو چھوڑا تو یہ دیکھیں کتنا اچھا ہمارا دہی جو اللہ ان��릴게요 ویف ہے جو ہے وہ جم کے تیار ہو چکا ہے اور نکالتے ساتھ ہی میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں کتنا تھک سا ہمارا دہی جم Thick کے میں Nuہ بھی اس نے نہیں رکھا نکالتے ساتھ ہی میں آپ کو دکھا رہی ہوں تو یہ دیکھیں کتنا تھک سا ہمارا دہی جم کے تیار ہو گیا اور اس میں پانی پانی بھی دیکھیں بلکل نہیں ہے سائٹس پہ بلکل تھک سا دہی ہے اور یہ کھانے میں بھی بہت ہی مسے کا لگے گا کوشش کریں چینی کم سے کم ایٹ کر کے دیا کریں بچوں کو بھی اور خود بھی پلین دہی کھانے کی عادت ڈالیں یہ ہمارا دہی ہم گھر میں بنانے کی زیادہ تر کوشش کیا کریں اور دہی جب بھی جمعیں الارم لگائیں یا پھر ریمائنڈر لگائیں موبائل کی اوپر سمرز میں گرمیوں میں چار گھنٹے کے بعد آپ نے دہی اٹھا لینا ہے اور ونٹرز میں جو ہے اسے ایٹ آورز کے بعد آپ نے دہی کو سکس تو ایٹ آورز کے بعد اٹھا لینا ہے سمرز میں فور آورز اور ونٹرز میں ایٹ آورز تو یہ آپ کا کیمیکل سے پاک گھر کا جمع ہوا بہت اچھا سا دہی تیار ہے ضرور آپ گھر میں بنایا کریں دہی اور کتنی ملائی کی لیئر اس کے اوپر آئی ہوئی ہے تینکس فور ووچنگ پلیز لائک اور سبسکرائب مائی چینل فور نیو ویڈیوز مائی چینل آپ